بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اماعباد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ خواب کے اندر مسجد دیکھنا کیسا ہے علامہ ابن سلیم رحمت اللہ علیہ نے خواب میں مسجد دیکھنے کی تقریباً بیس مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے اگر کشس خواب کے اندر مسجد دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص دیندار ہوگا پرہیزگار ہوگا نیکی کی طرف راغب ہوگا اگر کشس خواب کے اندر مسجد بناتا ہے تو یہ خواب دین کی اصلاح اور آخرت کے ثواب پر دلیل ہے اگر کشس خواب کے اندر مسجد کو آباد دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص دیندار ہوگا اسلام کا خادم ہوگا برائی سے نجات پائے گا اگر کشس خواب کے اندر مسجد کو پرانا اور ویران دیکھتا ہے مسجد کو بوسیدہ اور شکستہ دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کے دین میں خرابی ہے اور اس شخص کو مصیبت پیش آئے گی اگر کشس خواب کے اندر شاندار مسجد دیکھتا ہے تو یہ خواب عالم دین بننے اور دین میں ترقی ہونے سے تعبیر ہے اگر کشس خواب کے اندر مسجد کا چراغ بوجاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کا بیٹا مرے گا اس لیے اس خواب دیکھنے والے شخص کو صدقہ کرنا چاہیے اگر کشس خواب کے اندر مسجد کا تاک مسجد کا دروازہ بوسیدہ دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کے دین میں کمزوری پیدا ہوگی یا امام مسجد بدعقیدہ ہوگا مسجد ویران ہوگی اگر کشس خواب کے اندر مسجد کا تاک دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص دیندار پرہیزگار ہوگا نیکی کی طرف مائل ہوگا اگر کشس خواب کے اندر مسجد کو بوسیدہ دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کے دین میں کمزوری پیدا ہوگی امام مسجد بدعقیدہ ہوگا مسجد ویران ہوگی اگر کوشس خواب کے اندر اپنے آپ کو مسجد کی صفائی کرتا ہوا دیکھتا ہے تو یہ صاحب خواب گناہوں سے دور ہوگا دین اسلام کا خادم ہوگا عزت اور بزرگی پائے گا اگر کوشس خواب کے اندر مسجد بناتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے دین محکم ہوگا اسلام ترقی پائے گا لوگ پابند اسلام ہوگے اگر کوشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر مسجد کی طرف گیا ہے تو علامہ ابن سرین نے لکھا ہے کہ اس خواب میں کسی طرح کی خیر نہیں ہے ہاں اگر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر مسجد سے باہر کی طرف نکلا ہے تو اس خواب کے اندر خیر ہوگی اگر کوشس خواب کے اندر مسجد میں ازان دیتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کو مال بے حساب بلے گا انجام اچھا ہوگا حج اور زیارت نصیب ہوگی اگر کوشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھا ہے اور اس کے ارد گرد سبزہ اگا ہے تو دلیل ہے کہ اس پر لوگ کسی ایسی چیز کسی ایسی بات کا گمان کریں گے جو اس شخص میں نہیں ہوگی اگر کوشس خواب کے اندر اپنے آپ کو مسجد میں تھوکتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص بے دین بے حیاء ہوگا اسلام سے گمراہ ہوگا اگر کوشس خواب کے اندر مسجد میں جائے نماز دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص سعودیہ کا سفر کرے گا حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرے گا اگر کوشس خواب کے اندر اپنے آپ کو مسجد میں نماز پڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والا شخص کو سعادت دارین حاصل ہوگی دل مسرور ہوگا دین اور دنیا کی دولت پائے گا اگر کوشس خواب کے اندر ویران جگہ پر مسجد کو تعمیر کرتا ہے تو یہ خواب دین کی اصلاح اور آخرت کے ثواب پر دلیل ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے لئے ہمارے خوابوں کو باعث رحمت اور برکت بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ